بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک لڑکا امنے والد کے ساتھ چجا گر کی سیر کر رہا تھا وہ سیر کرتے کرتے ایک بہت بڑے ہاتھی کے قریب میں سے گزرے لڑکے نے جب بڑے غور سے اس ہاتھی کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس بڑے سے ہاتھی کے پاؤں میں ایک بالکل سی بریگ رسی بندی ہوئی تھی اگر وہ ہاتھی چاہتا تو تھوڑی سی جٹکے میں ہی وہ رسی توڑ سکتا تھا لیکن وہ ہاتھی چپ چاپ اسی جگہ پر کھرا رہتا تھا اور معمولی سی بھی جٹکہ نہیں دے رہا تھا جب اس لڑکے نے یہ دیکھا تو اسے بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ اس لڑکے کو یہ خیال تھا کتنے بڑے ہاتھی کو بہت ہی مضبوط اور بڑے چین سے بند جانا چاہیے تھا لڑکے کو ہاتھی کا اتنا باریک سا رسی کے ساتھ بند جانا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جب لڑکے کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس رسی میں اسی کون سی بات ہے کہ جو اتنے بڑے ہاتھی کے لئے توڑنا ناممکن ہو رہا ہے لڑکے نے اس رسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا لڑکے کے باپ نے غور سے دیکھا اور وہ بھی یہ سمجھ نہ پایا کہ آخر اتنی سی باریک رسی اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے قابو کر سکتے ہیں ہاتھی سے کچھ ہی دور اس ہاتھی کا رکھوالہ بھی کھرا تھا لڑکے کے والد اس رکھوالے کے پاس گیا اور جا کے اسے اس کا راست پوچھنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کتنے بڑے سے ہاتھی اتنی باریک سی رسی کے ساتھ بندہ ہوا ہے یہ اب نے آپ کو چھڑوا کر باگ کیوں نہیں جاتا ہاتھی کے رکھوالے نے جواب دیا اسے ہم بچپن سے پال رہے ہیں جب یہ ہاتھی چھوٹے تھے ہم انہیں اسی رسی سے بانتے تھے جو اس وقت اس کی جسامت اور قامت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہوا کرتا تھا اس چھوٹی سی امور میں اس ساسی کو توڑنا ان کے لئے ناممکن ہوتا تھا لیکن ابھی یہ ہاتھی بری ہو گئی ہے لیکن یہ ابھی بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ یہ رسی توڑ نہیں سکتے اور یہی یقین اسے آگے کوشش بھی کرنے نہیں دیتا اسی لئے بعض اوقات ہماری مثال بھی بلکل اسی طرح ہوتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگیاں ایسے گزار دیتے ہیں کہ کچھ بھی چینج کرنے ان کے بس میں نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر کوشش بھی نہیں کرتے کہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا یا ماضی میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا کتنی دفعہ آپ کا کوشش کرنے کا دل کیا تھا لیکن فیارہ فیلور کی وجہ سے وہ کام کرنے سے گریز کیا تھا اور اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنی دفعہ آپ اس لئے رک گیا تھا کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے اگر میں اس بار بھی ناکام ہوا تو معاشر میں میری کیا عزت رہ جائے گی اس لئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ تبھی بھی لیٹ نہیں ہوئے اور نہیں اپنی زندگی کو بدلنا آپ کے لئے ناممکن ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت برے برے خیالات آتے رہتے ہیں کوئی بھی اچھا کام جیسے پرائی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خیالات آپ کو پڑھنے نہیں دیتے اور آپ ہمیشہ وہی الجند میں رہتے ہیں تو اس کے لئے میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے جو کی سکرین پر موجود ہے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ